تو ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملو بچاتے کہ وہ حیل ہو جائے کیا ہے ابھی فیصلہ دیکھیں اس کیسز کم آ رہے ہیں ڈیلی بیسز پر جیسا آپ نے کہا کیس لوڈ ہمارا گھٹ رہا ہے لیکن ہمیں بہت زیادہ اب الٹ رہنے کی ضرورت ہیں یہی سے یہی سے گھڑ بڑ بھی ہوتی ہے اور یہی سے آگے کا جو راستہ وہ بھی متائین ہوتا ہے اس لیے اگر آپ ایکٹیو کیسز دیکھیں گے آج بھی تقریباً ساڑھے چھے دار ایکٹیو کیسز ہیں پورے سرنگر ڈیلے میں تو کسی قسم کی ڈیل کی گنجائش ابھی نہیں ہے لہٰذا ہمیں اپنے ایسو پیز جو ہیں وہ ان کو سٹرکٹی فالو کرنا ہے اور سوشل ڈیسٹینسنگ ماسک اور ویکسینیشن خاص کریں ویکسینیشن ٹرائم چالو کی گئی ہے اس میں جو جو الیجیبال گروپ سے وہ پارٹیسپیٹ کریں اسی طریقے سے ہم جیسے ہم نے پسٹ کرونا ویو کرونا مائلس کے جو پسٹ ویو تھی اس کو اوور کم کی ہے اسی طریقے سے سیکنڈ ویو میں بھی ہم کامیابی سے باہر نکل کر آئیں گے جب ہم سب مل کر جس میں صرف ایڈمیسٹیشن نہیں بلکہ سوسائیٹی پوری اور سارے سٹیکھولڈرز اکٹھے مل کر چلیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی کرونا کے خلاف جو جنگ ہے وہ ہم جیت کے باہر نکل کریں گے سب مجھے یہ بتائیے سر آپ مجھے یہ بتائیے جو پہلے بیو آئی تھی یہاں خس بیو ٹوانٹی ٹوانٹی میں تو اس میں آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا کیونکہ مہلے مہلے میں جاتے ہیں آپ ٹیسٹنگ کرنے کے جو یہ ویکسین ہے کیا یہ نہیں آپ کر سکتے ہیں مہلے میں جا سکتے ہیں مہلے میں سکون میں اس کا دیکھیں ویکسین کے جو آپ نے سوال پہنچا ہے اس کا میڈیکل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ آفٹر ویکسینیشن تقریبا آدھا گھنٹہ ابزوریشن میں دیکھ رکھنا پڑتا ہے تو اس لیے ویکسین کے ڈیزگنیٹڈ سینٹرز ہیں ویکسینڈڈور ٹوڈور نہیں ہو سکتے ہیں اس کے ڈیزگنیٹڈ سائٹ سے کچھ پروٹوکال ہے میڈیکل کا جس کے لیے ضروری ہے ایک ایک متعین جو سائٹ ہے اسی پر بیٹھنا ضروری ہے میں سر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں سکولوں میں آپ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اور میں میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہیں جو میڈیکل ایکسپرٹ کہیں گے آپ انہیں کی بات سنیں گے سر کے لیے کیا اور چیلنج کر رہے گا آپ کے لیے خصوصی طور پر چار ویوز ہوتی ہیں یہ ہسٹری بتاتی ہے ہمیں اس لیے ہمیں تیاری کرنی ہے آگے کی ویوز کی بھی لیکن ویکسینیشن سے یہ پروسس شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے آج زلہ سرنگر میں ایٹین ٹو فارٹی فائی ویر ایج گروپ کے لیے پینتیس ویکسینیشن سائٹس کھولی گئی ہیں جس میں جو موسٹ ورلنیر بل گروپ اور ہائی رسک گروپ سے ان کے لیے یہ ابھی پرارٹی پر ویکسینیشن ڈرائیو شروع کی گئے جس میں ہمارے جرنلسٹ ہیں جس میں ہمارے شاپ کیپرز وینڈرز چاہے دودھ والا ہے سبجی والا ہے سوشل لائفل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ویڈوز آرپینز ہیں ان کو پرارٹی پر رکھا گیا ہے جو پرارٹی گروپ سے اس میں کنسٹرکشن ورکرز ہیں جو گروپس میکسیمم موبلیٹی والے ہیں جن گروپس کی زیادہ حرکت رہتی ہے اور پبلک کنٹیکس زیادہ رہتا ہے ان کو پرارٹی پر ایٹین ٹو فارٹی فائیویر ایج گروپ میں کی زومرے میں رکھا گیا ہے ان لوگوں کو فرسٹ پرارٹی پر ریکسینیشن کے لیے ہی چنا گیا ہے سر کیجیزیاں کا کہنا ہے کہ ان کی ریکویسٹ ہے آپ سے کہتے ہوئی میں مارکٹ کو کھولا جائے سر آپ کا کہنا کیا ہے اس پہ یہ جو ان کی طرف سے میمورینڈم ہے وہ ہم نے لیا ہے اس کو ہم اگزابین کر رہے ہیں اور جو قدم بھی آگے لیا جائے گا ہم ہمیشہ جو سٹیکھولڈر ہیں ہماری بزنس کامیونٹی ہے دوسرے سٹیکھولڈر ہیں ان سے بادشت کر کے ہی اگلا قدم جو ہے وہ تہ کریں گے جس سرم یہ پتائیے آپ سر جو ریلیف ہے ہوت بودوں والوں کو ہمیشہ ریلیف ہوتا ہے بلکل سیور آپ دیکھیں اٹو ڈرائیور ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ بچارے سر اور اٹھ کریں گے ہینڈلوم والے بھی ہیں اس میں مدد کیجے ہوں یہ سرم نے ہمارے نوٹس میں ہے اس پر گروہ خوض کیا جا رہا سر کینوے ایکسپیکٹ کہ انلاک ہو جائے گا نیکسٹ ویک سے سر اس سوال کا جواب میں یہاں کھڑے ہو کے آپ کو نہیں دے سکتا کہ انلاک اگلے افتے ہو جائے گا جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سٹیٹ ایگزیکیٹر کمیٹی جو ہماری ہے وہ اس پر گروہ سچویشن کو جو امرجن سچویشن ہے جتنا پاسٹیو کیسز کا لوڈ ہے اس کو انیلائز کرنے کے بعد اس پورے پر گروہ خوض کرنے کے بعد ہی کوئی فائنل کال لی جاتی ہے جتنے ویکسینیشن سینٹرز آج کھولے گئے ہیں ایٹین ٹو فارٹی فائی ویر ایج گروپ کے لیے ہر ویکسین ہر ویکسینیشن سینٹر پر سفیشنٹ سٹاک ایویلیبل ہے اور آپ شام تک دیکھ سکتے ہیں جتنے لوگ وہاں آئیں گے ان سے زیادہ ویکسین وہاں پر گئے سر تھرڈ وے پڑک کرنے گئے تو دلہ انتظامیاں اس کے لیے کیا ٹبلک تھرڈ وے کے بارے میں اگر آپ نے جواب میرا نہیں سنیا تو میں دوارہ اس کا جواب نہیں دوں گا دوسرے ساتھیوں کے پاس ریکارڈڈ ہوگا وہ سن لیتی شکریہ